بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آئی دو ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے جی اور دو تین اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ سکلڈ ورکر ویزا گیا حوالے سے دو تین بڑے اہم پوائنٹس ہیں اس پہ بھی آج بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے جو آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور یوکے نے جو ہے آپس میں ایک ایک ڈسکس کیا ہے فیلحال کوئی ایگریمنٹ آپس میں ان کا نہیں ہوا لیکن یہ ڈسکس ہے اس حوالے سے کہ یہ جو اللیگل مائگریشن ہے اس کو ہم کس طریقے سے یوکے اور پاکستان مل کے اس کو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں تو کیا یہ جو ایگریمنٹ تو ابھی نہیں ہوا لیکن یہ جو ڈسکسن ہے اس کا آگے جا کے کیا ریزلٹ نکلے گا اس کے بارے میں کہنا ٹو ارلی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں انٹیریر جو ہیں موسن نکوی صاحب جو ہیں یہ پہلے پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں پھر ابھی فیڈرل منسٹر بھی بنے لیکن انہوں نے ایک پچھلا بھی آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اسائلم کلیم کرے گا تو ہم ہم اس کا پاسپورٹ کو کینسل کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا رنیوول جو ہے اس کی وہ نہیں کریں گے اس قسم کے جو پلان تھے وہ بھی انہوں نے بقاعدہ نوٹیفکیشن جو تھا وہ جاری ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے دوست ہیں کلیگ اور سب ہی ہم لوگوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا اس میں اور ایک ریٹ پٹیشن جو تھی وہ لاہور میں فائل کی گئی پھر وہ جسٹس سلطان تنویر صاحب جو ہیں انہوں نے اس ریٹ پٹیشن کو سنا اور اس میں نوٹس جاری کیا گیا تھا گورنمنٹ کو کہ جی کہ آپ یہ کس بیس کے اوپر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہیں اس کو کینسل کریں گے برحال الٹیمیٹ گورنمنٹ کو حکومت پاکستان کو وہ نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا سو ابھی یہ جو نیا ان کی ڈسکیشن ہے اس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کہ کربنگ illegal migration جو ہے اور اس میں ان کی جو ڈسکیشن ہوئی ہے محسن نکوی صاحب کی یہ جو اس وقت کے یوکے کے سیکری صاحب ہیں سیکری آف سٹیٹ جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے کہتے ہیں مسٹر کوپرز جو ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ لوگ جو یوکے میں criminal cases میں involved ہوں گے ان کو یہ ہے کہ پاکستان deport کیا جائے گا پاکستان کے حوالے کیا جائے گا اور اسی طرح جو بریٹیش پاکستانی ہوں گے اگر وہ پاکستان میں جا کے crime کرتے ہیں اور اگر وہ بریٹن کی government جو ہے یا course جو ہے وہ ان کو واپس لینا چاہے تو پھر وہ ہم اس کو آپس میں جو exchange of criminals جس کو کہتے ہیں کہ جی کہ ایک دوسرے کے criminals جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے کرنا جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے ان کی planning ہے پھر border management جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہ اگر کوئی پاکستانی جو ہے جو بغیر ویزا کے انٹر ہوتے ہیں یوکے میں اور وہاں پہ border کے through یہ جیسے بھی وہ آتے ہیں اور اگر اس طرح کے illegal activities ہوں تو ہم آپس میں مل کے کیسے کام کریں پھر obviously یہ plus اس میں police training اور جو border agencies کی training ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی بات ہوئی ہے لیکن یہ کہاں تک آگے بعد پہنچتی ہے is too early to say anything جو ہے second اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی جیسے riots جو چل رہے ہیں اس وقت انٹی migration والوں کے اور کہ جی کہ یہ بریکزٹ آپ کو پتہ ہے بریکزٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ جی کہ یوکے میں جو ہے ہمیں immigrants جو ہیں وہ نہیں چاہیے پھر اسی وجہ سے بریکزٹ ہوا پھر اسی وجہ سے جو پچھلی government تھی ریجیس سونک صاحب کی وہ بہت زیادہ ان کی policies ایسی تھی جس کو خاص کر immigrants جو ہیں انہوں نے dislike کیا کہ نہیں جی ہم آپ کی policies سے جو ہے وہ agree نہیں کرتے پھر اس کے بعد فیسیں جو تھی وہ بڑھ گئی students کے dependence پر پبندی لگ گئی care home کے visas کے اوپر آپ dependence کو نہیں لاسکتے وہ پبندی لگی پھر اس کے بعد جو skilled worker visa کا threshold تھا وہ بڑھا دیا گیا پھر یہ جو spouse visa کا threshold تھا اس کو بھی اوپر کر دیا گیا سو اس طرح کی مخلف چیزیں جو چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو ابھی جو جب election ہوئے مائی کے جو election تھے اس میں ریشی سونک صاحب کی government جو ہے وہ چلی گئی جو نئی government آئی labor کی ایک concept یا ایک ایک public کا ایک mind یہ بنا ہوا تھا کہ جی کہ شاید جو labor government آئے گی اور وہ جتنے immigrants ہیں ان کے rights کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو شاید کوئی amnesty scheme آ جائے گی کہ ان کو status دے دیے جائیں گے یا اس کے علاوہ immigration کی policies جو ہیں وہ بہت نرم کی جائیں گی شاید یہ ایک ہوا ایک چلی تھی جس کی وجہ سے جو تھا جو anti migration والے لوگ ہوتے ہیں جو obviously ہمیشہ ڈائیں اور بائیں بازو جس کو کہتے ہیں اس کی politics جو ہے وہ ہوتی ہے سو وہ جو organizations تھی وہ ساری active ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں no more immigrants ہمیں immigrants نہیں چاہیے ویسے تو جو ہے تھوڑا دیکھ کے سمجھنا چاہیے تھا کہ جی کہ اس وقت اگر ہم hospitals کی بات کریں نچس کی بات کریں ائرپورٹس کی بات کریں کسی بھی department کی بات کریں تو وہاں پہ سب سے زیادہ اگر اس وقت کو کام کر رہے ہیں تو وہ immigrants ہی ہیں لے چاہے وہ ڈینز ہوں پاکستانی ہوں آفریکنز ہوں کسی بھی دنیا کے کونے سے لوگ آئے ہوں سب سے زیادہ جو immigrants ہی کام کر رہے ہیں لیکن بارا ایک یہ حالات جو ہیں یہ اس وقت obviously سازگار نہیں ہے positive نہیں ہے ایک تو میں آج کی اس ویڈیو سے میں سی دوں گا کہ اس میں panic ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں لینے چاہیے بہت سے لوگ جو ہیں مجھ سے بھی ملتے ہیں یا بعض کار private meetings میں یا باقی طرف وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صحیح نہیں ہے ہمیں بھی جوابی کاروائی کرنی چاہیے this and that so میں یہی لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر دیکھئے ابھی یہ جو leads میں واقع ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کو سزا ہوئی ہے بقاعدہ course جو ہیں وہ 247 کام کر رہی ہیں جتنے rights میں لوگ اس وقت ہنگامے کر رہے ہیں یا مختلف چیزوں میں involved ہیں ان کو بقاعدہ police جو ہے وہ arrest کر رہی ہے ان کے خلاف cases چال رہے ہیں so Britain جو ہے is a safe country اور اس میں ہمیشہ جو ہے انہوں نے human rights law کی وہ یہاں باقی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کبھی discrimination نہیں کی کہ جی یہ ہمارے اپنے گورے ہیں اور یہ اگر احتجاج کریں گے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور مسلم احتجاج کریں گے تو ہم ان کو arrest کریں گے یا کچھ ایسا ان کے لیے قانون جو ہے یہ sanja ہے برابر ہے سبھی کے لیے same ہے so لیکن یہ ہے کہ obviously جو foreigners ہوتے ہیں باہر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ minority میں ہوتے ہیں so rights کے حوالے سے آپ دیکھ لیں media بھرا پڑا ہے social media جو ہے وہاں پہ تصویر ہیں ویڈیوز ہر طرف ہیں لیکن اگر being a daddy man یا being a Asian culture یا میں نے اور میں اگر زبان کا یا بندہ ہوں تو میں اگر کوئی احتجاج کروں گا یا میں کوئی شیشہ توڑوں گا تو obviously میری فوٹو یا ویڈیو جو ہے وہ زیادہ وائدل ہوگی so اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ avoid کریں اس چیزوں پہ جہاں پہ اس طرح کی activities ہیں اس کو avoid کیجئے مت جائیے وہاں پہ اور جو لوگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ آپ police کو inform کریں تاکہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود نکالتا ہے ہم لوگوں کو کسی کو بھی جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ یہ لوگ ہم سے better جو ہے وہ ہمارا تحفظ جو ہے وہ ایک کر رہے ہیں جی اچھا second اس میں یہ ہے اب سوالوں کی طرف آتے ہیں دو پوائنٹس ہیں جس پہ میں ذکر کروں گا یہ skilled worker ویزا کے حوالے سے کسی نے ویسے تو انہوں نے لکھا تھا کہ جی کہ کیا construction کا ویزا اگر ہو تو اس میں interview ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھئے skilled worker ویزا چاہے construction کا ہو چاہے آپ کا care home کا ہے چاہے آپ کا IT کا ہے چاہے آپ کا restaurant کا ہے کوئی سا بھی ویزا ہو آپ کے پاس skilled worker ویزا جب آپ نے application فائل کی تو اس میں جو issue ہوتا ہے جو embassy ہوتی ہے consulate ہوتا ہے home office ہوتا ہے چاہے وہ inside application application ہے یا outside application ہے ان کے پاس legal right ہے کہ وہ آپ کا interview جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بہت سے cases میں وہ interview کر بھی رہے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ interview ہو بھی رہے ہیں second یہ ہے کہ اس پہ cases پہ even کہ priority کی service کے اوپر بھی time خاصا لگ رہا ہے سو اس لیے اس کو بھی چیزوں کو آپ کو legally طور پر face کرنا چاہیے اور اس میں panic اس میں بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ interview آ گیا اس کا مطلب ہے کہ میرا ویزا cancel ہوگا نہیں interview آ گیا interview ہو گیا تو میرا ویزا لازمی لگے گا نہیں انہوں نے اپنی formalities پوری کرنی ہیں ان کو وہ کرنے دے اچھا جی یہ یہ pre settlement کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ اگر کسی بھر ان کا سوال تو یہ تھا کہ ہم دونوں کے پاس husband دونوں میں سے اگر ایک شخص کے پاس settled status ہے تو اس کے بعد اگر کوئی baby پیدا ہوتا ہے تو وہ automatically جو ہے وہ British ہوگا otherwise جو ہے جو parents کا status ہوتا ہے وہ ہی بچوں کا جو ہے وہ status ہوتا ہے ایک جنرل سا میں آپ کو information دے رہا ہوں اور یہ تمام ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد سے یہ تھا نمبر ایک یہ میری اپینین ہے ساری کی ساری جو ہے اس میں یہ is not a legal advice یہ بہت سب جو اپنی ذاتی اپینین اور مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سو یہ جو pre settled اور settled status ہوتا ہے اس میں بھی بہت سے اور چیزیں involved ہوتی ہیں لیکن نہ basic answer is کہ parents کے پاس اگر passport ہے یا settled status ہے یہاں یہ لا رہا ہے اور وہ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ British ہوں گے otherwise جو ہے ان کا وہی status ہوگا جو کہ parents کا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا شکریہ چیز چیزیں موسیقی